ہیلو بچوں تو بچوں آج میں ایک کہانی لے کے آیا ہوں ہماری شاندار یوٹیوب چینل گرو اپ نائنٹین زیرو سیون میں تو بچوں اس کہانی کا نام ہے قسمت میں لکھا نہیں مدل سکتے ہیں ایک گاؤں میں ایک بڑی اممہ رہتی تھی اس بڑی اممہ کے ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا ممتہ کچھ سالوں بعد ممتہ کی شادی ہوگی اور شادی کے بعد ایک دو سال بعد اس کے ایک لڑکا ہوا لڑکا ہوتے ہی اس کے ایک مہینے بعد اس کے پتی پرمیشور کی مرتی ہوگی مرتی ہوگی کے بعد اس لڑکی کی چندہیں بڑھ گئی اور اس کے جو بڑی اممہ لوگوں کے قسمت پڑھ سکتے تھی تو ایک دن ممتہ نے اس کی بڑی اممہ سے پہنچ لیا اممہ آپ لوگوں کے قسمت پڑھ سکتی ہو تو میرے قسمت میں کیا لکھا ہے میرے پتی پرمیشور کیسے مر گئے اور اب آگے کیا ہوگا کیا آپ بتا سکتے ہو تو اس بڑی اممہ نے کہا بیٹا ممتہ میں سب کچھ تو نہیں بتا سکتی لیکن میں تھوڑا بہت بتا دوں گی بیٹا تمہاری قسمت میں لکھا ہے تم تمہارے بیٹے سے ہی شادی کروگی شادی کروگی اتنا سنکر ممتہ کے پیاروں تلے جمین کھسک گئی اور ممتہ سوچنے لگی کہ اممہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہو میں میرے بیٹے سے شادی کیسے کر سکتی ہوں اور اتنا سوچ کر وہ سوچنے لگی کہ اممہ تو بات تو صحیح کہتے ہیں سب کا قسمت صحیح بتاتے ہیں کیا پتا میرے قسمت میں یہی لکھا ہو لیکن میں میرے قسمت کو بدل دوں گی میں میرے بیٹے سے شادی نہیں کروں گی اتنا سوچ کر وہ لڑکی ممتہ اپنے بچے کو ایک لال کپڑے میں لپیٹ کر لے جاتی ہیں اور ایک جنگل کی اور لے جا کر ایک بڑے سے پیڑ کے ڈال پر اس بچے کو رکھ دیتی ہیں اور گھر آ جاتی ہیں ممتہ کے گھر جاتے ہی اس جنگل میں ایک راجہ آتے ہیں راجہ اپنا شکار کرنے اس جنگل میں آتے ہیں اور راجہ دیکھتے ہیں کہ ایک پیڑ کی ڈال پر ایک لال کپڑا پر آ ہے راجہ اس لال کپڑے کو دیکھ کر اس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اندر ایک چھوٹا سا بچہ ہے راجہ یہ دیکھ کر چونک جاتے ہیں اور آس پاس چلانے لگتے ہیں یہ بچہ کس کا ہے یہ بچہ کس کا ہے یہاں اس بچے کو کشنے رکھا لیکن سامنے سے کوئی جواب نہیں آتا ہے پھر رجہ اس بچے کو لے کے راج محل آ جاتے ہیں اور راج محل آ کے اپنی رانی سے وہ بچہ دیتے ہوئے کہتے ہیں رانی جی دیکھو آج بھگوان نے اپنی سن لی اور اپنے بچہ نہیں ہو رہا تھا دیکھو بھگوان نے مجھے سویم ایک بچہ دیا ہے اس بچے کا مالک مجھے اس کے آج پاس کہیں نہیں ملا اور اس کو میں جنگل سے اٹھا لیا تو رانی جی اتنا سن کر اس بچے کو اپنا لیتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں اور وہ بچہ اس دن سے راجہ اور رانی کا ہو جاتا ہے پھر کچھ سالوں بار وہ بچہ بڑا ہو کے راج کمار بن جاتا ہے اور جو وہ ممتہ ہوتی ہیں اس ممتہ کی بڑی اماں مر چکی ہوتی ہیں اور اس کا پتی پرمیشور تو پہلے ہی مر چکے اب وہ ممتہ اکلی ہو جاتی ہیں گھر میں تو ممتہ سوچتی ہیں کیوں نہ میں کچھ کام شروع کروں اور یہ سوچ کر ممتہ راج محل میں راجہ کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں راجہ مجھے کچھ کام دے دیجئے تو راجہ بولتا ہے ہمارے گھر کے صاف صفیہ کر دیا کرنا بیٹی اور تمہیں کیا کام دے سکتا ہوں ہمارے بگیچے میں فول توڑنے کا کام ہے وہ بھی کر دینا کہ ٹھیک ہے راجہ اتنا سن کر ممتہ خوش ہوئی اور ممتہ راجہ کے یہاں کام کرنے لگی رانی بھی ممتہ سے بہت خوش تھی کیونکہ سارا کام ممتہ بڑے اچھے سے کرتی تھی ایک دن کی بات ہے ممتہ بگیچے میں فول توڑ رہی تھی تب ہی راج کمار صاحب جو راج کمار بن چکے تھے بڑا راج کمار بن چکا تھا پھر راج کمار ایک دن ممتہ کو دیکھتا ہے اور پچھے سے دیکھ کر اس کے پاس جاتا ہے اور ممتہ سے کہتا ہے کیوں ممتہ تم اتنی خوبصورت ہو تو تم ہمارے یہاں محل میں ایک نوکرانی کی طرح کام کیوں کرتی ہو تو وہ ممتہ اسے کہتی ہے کہ راج کمار جی میرے گھر کوئی نہیں ہے میری ایک بڑی امہ تھی وہ بھی مر چکی ہے اس لئے میں کھانے پینے کے لیے یہاں کام کرتی ہوں اس سے میں میرا پیچ بھر سکوں اور یہاں رہ سکوں اتنا سن کر راج کمار کی آنکھوں میں تھوڑے سے آنسو آگئے اور راج کمار اور ممتہ سے باتیں کرنے لگے ایسے ہی کچھ دن بیٹتے گئے پھر ایک دن کی بات ہے راج کمار اپنے راجہ اپنے پیتا جی سے کہتے ہیں کہ پیتا جی مجھے ممتہ سے پریم ہو گیا ہے اور میں ممتہ سے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں اتنا سن کر راجہ چکیت تو ہوئے تھے رانی بھی چکیت ہوئی تھی لیکن ممتہ کو پوچھا تو ممتہ کہنے لگی ہاں رانی جی مجھے تو راج کمار جی بہت پسند ہے اور میں ان سے پریم کرتی ہوں اتنا سن کر راجہ رانی دونوں چکیت ہوئے لیکن کیا کرتے ہیں راج کمار کی مرضی کے آگے اس کی مرضی چل سکتی تھی تو ایک دن راج کمار اور ممتہ کی شادی ہو گئی بڑی دون تھام سے دونوں کی شادی ہوئی اور پھر کچھ سال نکلے اور ایک دن ممتہ محل میں صفائی کر رہی تھی تو ممتہ کی نظر ایک لال کپڑے پر پڑی اس لال کپڑے کو دیکھ ممتہ ایک بار تو تھوڑی سی چونک گئی لیکن پھر اس لال کپڑے کو لے کے رانی کے پاس گئی کس کا ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے تو رانی جی تھوڑے ڈرے ڈرے سے بیٹھے اور ممتہ کو پاس بٹھا کر بولا بیٹا کچھ ایسی ایسی بات ہو گئی تھی تو ممتہ یہ سب سن کر ممتہ کے پیرو نیچے زمین کھسک گئی اور ممتہ سوچنے لگی صحیح میں ماں نے صحیح کہا تھا قسمت میں لکھا نہیں بدل سکتے ہیں اور آج ممتہ کی شادی اپنے ہی بیٹے سے ہو چکی تھی جو کہ ایک راجہ کے ہاں راج کمار ہے تو دنیوار اسی طرح سے روچک اور شاندار کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل سے جھوڑے رہیں اور چینل کو کریں سسکرائب اور ویڈیو کو کریں لائک دنیوار love you all thanks